بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین جو اس ساری سختی کے باوجود جو اس ساری مشقت کے باوجود اچھا یہ کوئی ایسے تعلیم و تربیت کا بیک گراؤنڈ بھی تو نہیں تھا بہت سے لوگوں کا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تھا ہبشی غلام تھے اور کوئی کہاں سے آیا ہے کوئی کہاں سے آیا ہے سلمان فارس سے آئیں سوہیب روم سے آئیں اور تو یہ لوگ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو پھر یہ ایک بھی مثال نہیں ہے اس بات کی کوئی ایک بندہ بھی کسی وجہ سے اپنی بات سے پھرا ہو ایک بندہ بھی واپس گیا تو اس کی جو موٹی موٹی وجوہات ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بھی چیزوں کے اندر آئی ہیں اس پہ خور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اصلاح کا کام تجدید کا کام دعوت کا کام اسلام کو زندہ کرنے کا کام احیائی اسلام کا کام ہوگا وہ ان لوگوں سے ہوگا جن کے اندر یہ صرفات اور صلاحیتیں موجود ہوں گی ورنہ ایک دین کا ایک اور ورجن بھی ہوتا ہے اور وہ میٹھا میٹھا قسم کا ہوتا ہے کہ بس آپ لوگوں نے وہ ساری چیزیں دین کی اپنا لو جس میں تکلیف کوئی نہیں ہے جسے مشقت کوئی نہیں ہے اور جب ذرا سی آزمائش آئے تو دین کم ہونا شروع اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آپ اتنے دین پر چلو جو سوسائیٹی سے نہ ٹکراتا جیسی سوسائیٹی آپ سے ایک خاص قسم کے دین پر آپ سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہے ہے یا نہیں ہے یہ کر لیا کریں ہم اس پر اتراز نہیں ہے یہ نہ کیا کریں یہ کر لیا کریں ہم اس پر اتراز نہیں یہ نہ کیا کریں آپ بھی اگر فرض کریں وہی میٹھا میٹھا اکھٹا کر لیں کہ یہ سارا وہ دین ہے جس پر معاشرے کو کوئی اتراز نہیں تو میں اسی پر چلتا ہوں اور سلح کل بن کے جہاں سے اشکال شروع ہو جہاں سے اتراز شروع ہو جہاں سے آزمائش شروع ہو جہاں سے قربانی شروع ہو وہاں سے آپ آگے کہیں کہ نہیں ہاں میرے پر جلتے ہیں اس سے آگے میں یہ تو دین نہ ہوا یہ تو ویسی اپنے آپ کے تسلی دین کے نام پر ہوگی چلیں جی ہم دین پر بھی ہیں اور مشکل بھی کوئی نہیں ہے پریشانی بھی کوئی نہیں ہے اور بعض لوگ دین کو بعض لوگ کے اندر یہ ایک انتہائی بے دینی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دین کے اندر اس قطر بیونت کے اندر لگے رہتے کہ جس سے وہ معاشرے کے لئے قابل قبول ہو جائے اور وہ اس کی وہ شکلیں بنا کر پیش کرتے آپ نے دیکھا کہ لوگ کہ اگر جو چیز لوگ سننے کو تیار نہیں ہے مثلا اگر آپ کسی سے اسلام کے سیاسی نظام پر گفتگو کرنا چاہے تو لوگ فوراں بھنا جاتے تو سلح کل قسم کے لوگ کہیں گے نہیں نہیں ہم اس پر ہم اس کی بات نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بات اس کی اسے نہیں کرتے کہ لوگ نراز نہ لوگوں میں اس کے معاملے پر اختلاف تو اگر آپ ماحول ایسا آگے اگر آپ جہاد کی بات کریں تو ایک دم لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہوگا اس لحاظ سے دین کی درست تعبیر دین کی درست تشریح یہ ہر دور کے اندر زندہ رکھنا یہ مسلمانوں کی سب سے بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ یہ ہمیشہ پورا دین کامل دین بیان بھی کریں گے عمل ان سے جتنے پر بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے عمل میں کوتا ہی ہو لیکن دیکھیں اس میں بہت بڑا فرق ہے ایک یہ ہے کہ آپ دین کامل کا نقشہ آپ نے بیان کیا اور اپنی کوتاہیاں مان لی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیا فرق اس کا اندر سارا دوش الزام کس پر آئے گا آپ پر آئے گا کہ آپ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے کونسا کہا ہے کہ میں اتنا بڑا کامل انسان ہوں کہ میں دین کے ہر شعبے پر عمل کر رہا ہوں ایک یہ ہے کہ آپ نے دین کے کچھ شعبوں کو اسے میٹ دیا آپ نے کہا کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے اب اس کا دور ختم ہو گیا اس پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اس پر تو ہم جو ہے نا وہ زبان موڑ کے بات کرتے ہیں اس پر تو ہم کوئی تعویل کرتے ہیں اس پر ہم کوئی توجیح کرتے ہیں اس پر ہم کچھ یہ کرتے ہیں یہ اہل ایمان کی شعن ہی نہیں ہے اور یہ اہل حق کی شعن ہی نہیں ہے اور یہی کسی بندے کے زیغ اور باطل پر ہونے کی علامت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ دین کو صحیح بیان کرے اپنی آفیت اپنی خیریت اپنی عزت اور معاشرے کی پرواہ کر کے اب وہ دین کے اندر دین کے پر کتر رہا ہے دین کی دم کاٹ رہا ہے اس کی چونچے کاٹ رہا ہے اس پرندے کے جس طرح ناخن کاٹ رہا ہے اور آخر کے اندر جو چیز ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسی چیز تو بنا دی جس پر اختلاف تو کوئی نہیں کرتا مگر یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد عربی لے کر رہے ہیں آپ کا اپنا تیار کردہ ورجن ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے کم کی ہیں کچھ یہ کی ہیں کچھ وہ کی ہیں اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کا مزاج بنانا چاہیے کہ جہاں دین جو لوگ دعی ہو دین کے جو دین کی تحریکوں سے وابستہ ہو جو دین کے کہ وہ کامل دین اپنے تمام شعبوں سمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں جہاں پر بھی چاہے بندے کے عمل میں ہو یا نہ ہو چاہے اس کے حالات ہو یا نہ ہو چاہے اس کے اندر لوگوں کے لئے وہ قابل قبول لوگ چاہے کتنے چیب جمعی ہو اس کے اوپر اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑے گا نہیں یہ صحابہ کے اندر تو پہلی چیز جو حضرات صحابہ نے جس چیز کے اوپر ان کو کھڑا کیا وہ یہ تھا کہ اللہ جلل شانوں کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی خالقیت و مالکیت اس کے متصرف فی الامور ہونا تمام معاملات اس کے ہاتھ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا فرماتے تھے آج بھی وہی دعوت دین کامیاب ہوگی جس کی اساس توحید کے اوپر کھڑی ہوگی اس کے بغیر کوئی کھونٹا ہے نہیں جس سے آپ لوگوں کو باندھ سکیں مضبوطی کے ساتھ کوئی اور چیز ہے نہیں اس میں اگر کسی نے ڈنڈی ماری حقیقی توحید کے اندر توحید کا جو صحیح ترین تصور ہے جو قرآن و سنت سے براہ راست مصطفیاد ہے اور جو انبیاء علیہ وسلم کی تربیت کا بالکل سب سے بنیادی محور اور بنیادی چیز ہے صحابہ کرام کی تربیت میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی ان کی طبیعتوں کے اندر ان کی نفوس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ان کو وہ پیدا ہوگی ایک خاص قسم کا انس پیدا جیسے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی مصابت کے اندر ہو یہ اور درست معرفت اللہ جللہ شاہد ہوگی اسی لئے دیکھیں نا تیر لگتا ہے صحابی کو تو کیا کہتا ہے فستو برب القعبہ کہ وہ یا پھر اس کو اب حالکہ یہاں حضور بھی موجود ہیں اور حضور کے سامنے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لوگ لیکن دل اللہ کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے کہتا ہے رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں گے اور سننے والے بھی سن رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جوار میں چلا گیا پہلی چیز تو یہ توحید کا خالص توحید خالص ایسی خالص کہ اس میں شائعبہ بھی کسی اور چیز کا نہیں ہے سیدنا عمر فاروق نے کیسے حجر اس وقت کو دیکھ کر کہا گیا اگر تجھے حضور نے نہ چوزما ہوتا کہ مجھے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تضر نہ تجھ سے کوئی نفع پہنچ سکتا ہے چوزما جا رہا ہے تو کہیں کسی دیکھنے والے کو قطع یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ہمارا بھی کوئی پتھروں کے ساتھ ہمارا بھی کوئی ایسا قلبی رشتہ ہے پتھروں کے ساتھ جس طرح ہم سے پچھلوں کا تھا جب پتھر کے بت اس خانہ کعبہ کے اندر ہوا کرتے تھے کیونکہ میٹیریل تو ایک ہی ہے حجر اس وقت کا میٹیریل بھی اور جس چیزوں کو یہ لوگ بنا تو ان صحابہ کی دینی حمیت اتنی بڑی بھی ہوتی تھی کہا کہ تو حضور نے تجھے چوما ہے اور حضور کی سنتوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں ورنہ ہمارے دلوں کے اندر نفع اور زرد کا تعلق ہمارا اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کسی بھی جی یہ وہ صحابہ کی بنیادی چیز دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذاتِ عالی ان کے درمیان اپنے تمام اوصاف اپنے تمام اخلاق اپنی انتہائی بلند کرداری انتہائی صداقت امانت کے اونچے ترین اوصاف کے ساتھ حیاء کے ساتھ اور سیرچشمی کے ساتھ سخاوت کے ساتھ جو بھی اوصاف آپ سمجھ سکتے ہیں آلہ سے آلہ ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر ان میں موجود ہیں اور اس کی دلیل یہ نہیں کہ ماننے والے اس کی دلیل دیں سب سے بڑی دلیل یہ کہ نہ ماننے والے اس کی دلیل دیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ دو بھائیوں کے قبائل تھے جو قریش میں آئے تھے ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف ابو جہل نے دبا قرآن سنا تو کسی نے کیا بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ ایک رات ہو جب یہ لوگ کٹے ہوئے اور سب حضور کو سنا لمبا قصہ ہے مختصر کر رہا ہوں تو ابو جہل نے کہا کہ ابو جہل نے لوگوں سے بلکل واضح بات کی نہ ماننے کی یہ نہیں کہ یہ جو آیا یعنی یہ جو کہتے ہیں یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے اس نے کہا یہ ہم نہیں سمجھتے یہ جھوٹ کہتے ہیں ابو جہل نے واضح الفاظ میں کہا کہتے ہیں کہ ہم نے عبد مناف کے ساتھ ہر چیزیں مقابلہ کیا انہوں نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا انہوں نے مہمانوں کھانا کھلایا ہم نے ان سے بڑھ کے کھانا کھلایا انہوں نے جنگوں کے اندر دادہ شجاعت دی ہم نے ان سے زیادہ شجاعت دی یعنی جو بھی عزت کا کام جو بھی بہتر کام انہوں نے کیا ہم نے ان کا پورا پورا اس کے اندر مقابلہ کیا اور کسی چیز میں پیچھے نہیں رہے اب یہ کہتے ہیں ہم میں نبی آ گیا تو ہم اگر یہ مانگ لیں تو پھر تو وہ سارا مقابلہ ہی ختم ہو گیا اب یہ نبی والے ہو گئے ہم بغیر نبی والے ہو گئے ہمارے پاس تو نبی نہیں اور یہ ہمارے چچزاد بھائی کہتے ہیں ہمارے گھر میں نبی پیدا ہو گئے تو یہ تو ہم نہیں مانیں گے اتنا مقابلہ کیا ہے اور ہر چیز کے اندر کئی پیچھے نہیں اٹھے اب یہ ہمارے اوپر ایک نئی مطلب ہو آگئے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا چیز مانے بنتی تھی ابو جہل نے ایک موقع پر کہا کہ میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا یہ جو بولتے ہیں کہ یہ کہنی سکتا تھا کوئی بات کہنے کے لئے کوئی دلیل معاشرے میں کوئی ماننے والا نہیں تھا یہ نہیں جھوٹ بولتے لیکن جو کچھ ان کے پاس آیا جو چیز یہ بیان کرتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا اللہ جللہ شہرہ نے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ اَجْحَدُونَ کیا کہا اللہ نے آپ کو نہیں کہہ رہی یہ تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹ لاتے ہیں یہ کہہ بجہل کے الفاظ تھا میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا میں کہتا ہوں جو یہ بولتے ہیں وہ غلط ہے اس کو نہیں مانتا تو اللہ نے کہا وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ اَجْحَدُونَ یہ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کرتے ہیں اسی طرح آپ کی جتنی پیشنگوئیاں تھی جس کے بارے میں بھی آپ نے وہ عطیبہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کے اوپر بدعا کی تو کیسے اس کو یقین تھا کہ ضرور میرے اوپر یہ چیز آئے گی آپ نے تواف کرتے ہوئے جب یہ لوگ آپ کو تہاند آپ نے اگدم کہا کہ میں قتل اور تمہارے قتل اور زباہ کے حکم کے ساتھ آئے ہوں تو اگدم یہ لوگ تھر رہا گئے باقاعدہ آکے آپ کی دل جوئی کرنے لگے کابی بات نہ کر آپ نے ابو الولید کے سامنے آیتیں پڑھنی اس نے آپ کے موہ پر ہاتھ رکھ دیئے کہ بس کیجئے احسانوں کے چیز ابھی ہو جائے یہ آپ کے یہ چیزیں تو دشمنوں کی کیفیت تھی جان کے خون کے پیاسوں کی یہ کیفیت تھی تو سوچیں کہ جانساروں کی کیا کیفیت ہوگی جو لوگ خون لینا چاہتے ہیں جو نہیں مان رہے جو انکار کرتے ہیں وہ صداقت کے اوپر اتنا ان کو عزمیں اتنا یقین مسمم تھا تو جو ماننے والے ہیں جو فداکار ہیں جو جانسار ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی یہ دوسری چیز تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر باہر صورت موجود تھی تیسرا حضور نے صحابہ کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کیا تھا احساس ذمہ داری یہ تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ ایک پیغام لے کر آئیں کلام لے کر آئیں اور یہ پیغام یہ انسانیت کل کے لیے سب سے بڑا سبق ہے یہ اگر ہم لوگ سمجھ جائے نا تو ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے وہ یہ کہ اسلام انسانیت کے نام اللہ جلل شانہو کا آخری پیغام ہے اس کے بعد آسمانوں سے انسانیت کے لیے کوئی بھی چیز نہیں آئے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی کوئی پیغام نہیں آئے گا جبریلِ امین نہیں آئیں گے آسمانوں کا زمین کے ساتھ کسی قسم کا بھی وہ باستہ اور تعلق جو وحی کا تھا وہ نہیں رہے گا یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور یہ چیز ایسی نہیں کہ اس کو کسی میوزئیم میں رکھا جائے اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ اس کو بہت اچھی کتابوں میں چھپوایا جائے یہ وہ پیغام ہے جس کا جس کا حمل اگر کر سکتا ہے تو انسان کے سینے کر سکتے انسانوں کے دلوں کے اندر یہ پیغام ہوتا ہے اور تو اس کے کوئی جگہ ہے نہیں آپ خود بتائیں حضور نے لا کر یہ پیغام کہاں رکھا ایک صورتی تھی نا کہ بہت بڑی کتاب حضور بنواتے سونے کے پانی سے اس کو لکھواتے اور ہیرے جواہرات لگواتے کیا ہے جی اللہ کا پیغام محفوظ ہو رہا ہے پھر صحابہ سے کہتے ہیں بناو بھئی اس کی نقلیں بناو اور یہ کرو اور اس کا یہ کرو یہ کیوں نہیں ہوا یہ حضور کے سامنے تو پورا کامل جمع بھی نہیں ہوا لکھا بھی نہیں گیا تو کہاں لا کر حضور نے اس امانت کو یہ امانت کبرہ اس سے بڑی کوئی امانت روح زمین کے اوپر نہیں ہو سکتی حضور نے لا کر پلیس کہا کی رکھی کہاں پر دلوں میں یہی اس کی بہترین جگہ تھی جہاں پر وہ آ سکتی تھی اسی جگہ کے لئے اللہ جلل شاہر اس کو بھیجا تھا یہ احساسِ ذمہ داری صحابہ کے اندر پیدا ہو گیا تھا ان کو یہ تھا کہ ہم اس پیغام کے حامل آخری امت ہے اور یہ ہمیں پیغام ہماری اپنی زندگیوں کے لئے بھی اور پوری انسانیت کے لئے دیا گیا اب اس پیغام کو دیکھیں کہ آدمی کی دل میں یہ ذمہ داری آپ پیدا کرنے کہ تم اس چیز کے حامل ہو اپنے لئے بھی اور انسانیت کے لئے بھی انسانیت اس چیز کو تم سے سمجھے گی جہاں جہاں تم سے واسطہ پڑتا آپ سوچیں ہم اسی پیغام کے ساتھ دنیا بھر میں یعنی یہ پیغام ہمارے اندر رسمی سا موجود ہوتا ہے اور ہم یورپ بھی جاتے ہیں ہمارے طلبہ بھی جاتے ہیں ہمارے سادزہ بھی جاتے ہیں ہم لوگ جب جاتے ہیں ہم کتنے کیا کہنا چاہیے یہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم جب یورپ سے مادی منفعاتیں لینے جاتے ہیں جس کے جانے میں کہ میں مخالف ہوں نہیں ہوں اگر آپ کسی اچھی چیز کے حصول کے لئے جائیں لیکن اپنے پاس موجود اتنی قیمتی چیز جس کے کسی بھی احساس اور پاس کے بغیر جاتے ہیں صرف ہاتھ میں بھکاریوں کی طرح کشکول لے کر ان سے وہ چیزیں لینے کے لئے جس پر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے ہماری دنیا کی زندگی سمر جائیں گی یہ خیال ہوتا ہے اور دل کے اندر وہ چیز چھپائی بھی ہے جس سے پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں گی اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی نہ جذبہ نہ دعیہ نہ احساسِ ذمہ داری نہ اس کی صلاحیت نہ اس کی اہلیت اور نہ اس کے مظاہر اور اس کے اظہار کچھ بھی نہیں لاکھوں کرونوں مسلمان غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں اس پیغام سے اور اس احساسِ ذمہ داری سے عاری رہتے ہیں پوری زندگی میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ سارا زندگی ان کی تعریفیں کرتے ہوئے گزرتی ہے بچاروں کی چوتھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اور کسی بھی دعوت کی وہ بہت ہی بنیادی وہ ہے آپ بساوقات اسلام کے نظام اسلام کے نظام پولٹیکل اسلام یا سیاسی اسلام یا حکومت یا اس پر اتنے مگن ہوتے ہیں اور اس کو اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کہ وہ بساوقات خالص ایک دنیا کی کامیابی بن جاتا ہے عقید آخرت ختم ہو جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بعض لوگوں کا مطمئے نظر اس قدر زیادہ پھر دنیا پر آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام کو اگر اقدار نہ ملا تو بس کچھ ہو جائے گا اور اسلام کا اقدار جب ملے گا پھر اسی کو پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر فلانہ ہوگا صحابہ کرام کے اندر یہ توازن و اعتدال تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ اسلام کو بحیثیت نظام اور اسلام کو بحیثیت ایک دین اور ایک تمدن اور ایک طریقہ حیات دنیا پر غالب کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت ان کے دل کے اندر جو فکر غالب تھی وہ عقیدہ آخرت کوئی چیز دنیا کے لئے نہیں تھی کوئی شوقت دنیا کے لئے درکار نہیں تھی اگر شوقت اسلام بھی درکار تھی تو وہ خود اسلام کے نفاظ میں سہولت کے لئے درکار تھی اپنی شخصیتیں اس کے اندر وہ مطلوب نہیں تھی کہ ہم چمک جائیں گے وہ تو خود تو رویا کرتے تھے اس کے اوپر دنیاوی کشائش کے اوپر وہ تو کہا کرتے تھے کہ خود کو پہنچنے والے ذاتی فائدوں پر اگر ان کے سامنے تو وہ ان کو اپنا اس پرانا دور یاد کیا کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں نے بہت بزرگوں سے سنا ہے اور ایسے بزرگوں سے جن براہ راز ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بڑا مشکل حالات گزارے پھر اللہ نے ان کو بڑی فراخی تھی دین کے کاموں کے اندر چھوٹی سی جگہ سے انہوں نے دین کے کام شروع کیا کوئی پانچ مرلے کی جگہ سے اسی پانچ مرلے کی جگہ میں رہتے بھی تھے کام بھی تھا پھر ان کو وہاں سے کسی وجہ سے جانا پڑا اور پھر تھوڑی نسبتاً بہتر تو اب ان کے پاس بہت بڑا ادارہ وسی جگہ اور بڑا لمبا چوڑا نظام ہے دیکھ وقت میں ہم سے بات کر رہا تھا مجھ سے کہنے لگے کہ یقین کریں کہ وہ دور یاد آتا ہے وہ جو مشکل ہے اب تو یہ فراخی کا دور ہے صوفیاء کی اسطلاح کے اندر اس کو فتوحات کا دور کہتے ہیں صوفیاء پر آخری زندگی کے اندر ایک زمانہ آتا ہے جو ہماری ابتدا کو دیکھے گا کامیاب ہوگا جو ہماری انتہا کو دیکھے گا برباد ہوگا جو یہ سوچے گا کہ اچھا یہ یہ ہوتا ہے یہ تو آخری زندگی ایسی ہے بساوقات بڑی فراخی کی ہوتی ہے بڑی کشائے ایک زمانہ ان کا ایسا گزرتا ہے ایسا گزرتا ہے کہ اس دور کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کن مشکلات سے یہ بلکل وہ بھئی آپ پڑھیں نا اس کو سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے تو وہ کہنے لگے وہ بزرگ کہنے لگے انتہائی مجھے یاد آتا ہے وہ دور جو ہمارا مشکلات کا زمانہ تھا کہ اس کے اندر بظاہر انسان کے جسم مشکل کے اندر ہوتا ہے لیکن دل بڑی راحت کے اندر ہوتا ہے بڑا مزہ اور بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ اگر وہ سب کچھ اللہ جلل شان ہو کیا لیے تو ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے آخرت کے اوپر ایمان ایک چیز یہ ہے کہ ساری صورتحال کے اندر بہرحال جو چیز ان کے لئے اللہ نے ان کے آگوں کا ٹھنٹک کا سامان پیدا کیا تھا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے قرآن ساتھ ساتھ نازم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساری قرآن تو اسی قرآن کو الگ سے ایک ہی دن میں تو نہیں سارا آیا ہے اسی تئیس سال کے عرصے کے اندر یہ ساڑھے چھ ہزار آیات اس تئیس سال کے عرصے کے اندر موقع با موقع واقعات کے ساتھ حالات کے ساتھ اترتی رہی ہیں اور صحابہ کا کو پتا چلتا رہا ہے اللہ جلل شان ہو کی مرضی اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی کی رضا کیا ہے اللہ تعالی کا مطالبہ کیا ہے یہ ان کے سامنے آتا رہا اور اس کے اندر ظاہر ہے کامیابی کی بشارتیں بھی باقی چیزیں بھی سارا کچھ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیار فرما دیا ہر قسم کی مشقتیں انہوں نے دیکھ لی ہر قسم کی آزمائشیں دیکھ لی لیکن ایسے پکے لوگ تیار ہوئے کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی آنکھ نے اس سے زیادہ بابرکت جماعت اور اس سے زیادہ انچے لوگ نبیوں کے علاوہ انبیاء کے بعد اور ایسے تدبیت افتہ افراد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جیسے سمجھا اپنے دلوں کے در جیسے اتارا اس پر عمل کر کے جیسے دکھایا اس کو جیسے محفوظ کیا آنے والی امتت جیسے پہنچایا اس کی مثال آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک کسی اور جماعت کی پیش نہیں کی جائے سکتی جیسے رفقہ اللہ جل شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کو اتا فرمائے موسیقی